لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہم اس زمن میں غزوہِ طائف دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد غزوہِ ہنین سے جمالِ غنیمت آیا تھا اس کی تقسیم ہم دیکھ رہے ہیں اور پچھلے درس میں ہم نے انسار کے کچھ جوانوں کی طرف سے کہے گئے کچھ الفاظ حضور تک پہنچے پھر حضور نے انہیں بلایا اور پھر ان سے بات کی اور پھر انسار کے مقام اور ان سے حب اور ان سے محبت جو مسلمانوں کے دل میں ہونی چاہیے اس زمن میں جو احادیث آئی ہیں ہم نے ان کو ذکر کیا تو جو ایک بہت ہی خوبصورت جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسارِ مدینہ سے کہا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ جب اپنے گھروں کو لوٹیں تو وہ تو اپنے گھروں بکریاں اور اونٹ لے کے جائیں وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ رِحَارِكُمْ اور تم اپنی اقامت گاہوں میں اللہ کے رسول کے ساتھ لٹو فَوَالَّذِينَ نَفْسٌ بِمُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِّمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ وہ ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے جو نعمت عزمہ لے کر تم لوٹ رہے ہو وہ بدر جہاں بہتر ہے اس سے وہ جو وہ لے کر لوٹ رہے ہیں وَلَوْ لَلْحِجْرَتُ لَكُنْتُ اِمْرَأً مِنَ الْأَنصَارِ اگر حجرت کا معاملہ نہ ہوتا تمہیں قوم انصار کا ایک فرد ہوتا وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شِعْبًا وَوَادِيًا وَسَلَكَتِ الْأَنصَارُ الشَّعْبًا وَوَادِيًا لَسَلَكَتُ الشَّعْبَ الْأَنصَارِ وَوَادِيهَا تو دوسرے لوگ اگر ایک گھاٹی اور وادی میں چلتے ہیں اور انصار دوسری گھاٹی اور وادی میں چلتے ہیں تو میں اس بات کو پسند کروں گا کہ میں اس وادی میں اور اس گھاٹی میں چلوں جس میں انصار چلتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے خوبصورت الفاظ انصار کے لئے فرمائے اور پھر وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہہ بٹھے کہہ کہہ اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضینا بی رسول اللہ قسموں و حزن ہم اللہ کو اپنا رب مان کر راضی ہو گئے ہیں اور اللہ کے رسول نے جو تقسیم فرمائی اور حصہ ہمیں عطا فرمایا ہے ہم اس پر راضی اور مطمئن ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا بھی فرمائی اللہم مرحم الانصار و ابناء الانصار و ابناء الانصار یا اللہ انصار پر رحم فرما انصار کے بیٹوں پر رحم فرما انصار کے پوتوں پر رحم فرما بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے والانصار اپنی قیام گاہوں میں واپس چلے گئے کئی قطب حدیث میں اور کئی قطب سیر میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے زاد المعاد کی جلد نمبر تین میں پھر زیاء النبی میں اور پھر کئی قصیرت کی اور کتابوں میں اچھا اس زمن میں چند اور ایمان افروز واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ابو موسیٰ اشاری سے روایت کی ہے کہ میں جعرانہ کے وقام پر حضور کی خدمت میں حاضر تھا حضرت بلال بھی وہاں موجود تھے ایک آرابی آیا اور اس نے کہا کہ آپ نے جو وعدے میرے ساتھ کیا ہے اس کو پورا نہیں کرتے حضور نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو وہ حقیقتا ناشناس کہنے لگا کہ قد اکثرت علی من ابشر حضور بار بار مجھے ابشر ابشر کا کلمہ فرماتے ہیں اس کی اس قدر شناسی سے ناشناسی سے حضور کی رخ انور پر ایک ناغوانی کے آثار نمائی ہوئے کہ یہ ابشر ابشر کا مطلب بھی نہیں سمجھتا کہ حضور کہہ رہے ہیں تجھے خوشخبری ہو لیکن یہ سمجھتا ہی نہیں حضور نے حضرت ابو موسیٰ شریع اور حضرت بلال کو فرمایا اس شخص نے میری بشارت کو مسترد کر دیا ہے تم دونوں اس کو قبول کر لو پھر حضور نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا حضور نے اسی سے دونوں مبارک ہاتھ اور رخ انور کو دھویا اور کلی کا پانی اس میں ڈال دیا پھر ان دونوں کو فرمایا کہ تم اس سے پیو اور اسی پانی کے چھینٹے اپنے چہروں اور گردنوں پر ڈال لو اور تم مؤمنوں کو خوشخبری ہو انہوں نے اس پیالے کو لیا اور اپنے آقا کے ارشاد کی تعمیل کی ام المومینین حضرت ابو سلمہ خیمے میں تشریف فرما تھی انہوں نے جب یہ گفتگو سنی تو پسے پردہ فرمایا افضیلا لئمکما اپنی ماں کے لئے بھی کچھ بچانا اپنی ماں کے لئے بھی کچھ بچانا چنانچہ ان دونوں نے اسی پیالے میں کچھ پانی رہنے دیا اور ام المومینین کی خدمت میں پیش کر دیا تو السیرت النبویہ میں یہ آتا ہے اور سیرت النبویہ ابن کثیر بھی اس کو لے کر آتے ہیں تو بہرحال کئی کتب میں یہ واقعہ آتا ہے دیاء النبی میں بھی آتا ہے اچھا علامہ ابن کثیر اسی مقام پر حضرت امام بخاری کی ایک اور روایت نقل کرتے ہیں یعنی کہ اس روایت کو امام بخاری بن نے بھی نقل کیا ہے اور اس کو ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے پھر زیاء النبی نے پھر امام بخاری سے نقل کیا ہے تو کئی کتب سیر میں اور احادیث میں یہ حدیث آتی ہے اچھا علامہ ابن کثیر اسی مقام پر حضرت امام بخاری کی ایک اور روایت نقل کرتے ہیں جو حضرت انس بن مالک سے مروی ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ چل رہا تھا سرکارد و عالم نے نجران کی بنی ہوئی ایک چادر جس کا کنارہ بہت کھردرا اور موٹا تھا اوڑی ہوئی تھی ایک بدو آیا اور اس نے بڑے زور سے اس چادر کو کھینچا یہاں تک کہ حضور کی نازک گردن پر اس کے نشانات پڑ گئے پھر اس بدو نے کہا اللہ تعالیٰ کا جو مال آپ کے پاس ہے حکم دیجئے کہ اس سے مجھے بھی حصہ دیا جائے مرلی من مال اللہ اللہ دیعندک سو اس ناشاستہ حرکت پر حضور نے قطعا کسی برہمی کا اظہار نہیں کی آپ ناراض نہیں ہوئے بلکہ اس کی طرف دیکھا اور آستی ہے کیونکہ بدو آدمی تھا نا بدو کو تو تمیز نہیں ہوتی جاہل لوگ ہوتے ہیں تو آج بھی اگر آپ عرب میں چلے جائے نا گاؤں وغیرہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بات کرے نا اور اگر آپ شہر وغیرہ سے آ رہے ہیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا آج بھی یعنی یہ تو وہ زمانہ ہے نا جس میں لوگ کہتے ہیں بھئی تہذیب آگئی آج بھی ان کے اور شہری لوگوں میں بہت فرق ہے بارحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور ہس دیئے اور اپنے کسی خادم کو حکم دیا کہ اس کو مال غنیمت سے کچھ عطیہ دیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بلکل سراپا رحمت ہے نا بلکل سراپا رحمت ہے اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمن میں ایک اور واقعہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا چنانچہ حضرت عمر بن سالبہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ کچھ جنگی قیدی حضور کے ہاتھ آئے آپ نے کچھ لوگوں کو تو وہ قیدی غلام کے طور پر انعیت فرمائے اور کچھ لوگوں کو نہیں دیئے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا جن لوگوں کی طرف سے ہمیں شور و شغب اور ہنگامہ آرائی کا اندیشہ ہے ان کو تو ہم نے بخشش دے دی ہے اور جن لوگوں کے دلوں کو اللہ نے بے نیازی اور خیر سے معمور فرمایا ہے ان پر اعتماد کرتے ہیں تو ایسے لوگوں میں حضرت عمر بن سالبہ بھی ہیں یعنی حضرت عمر بن سالبہ کہتے ہیں کہ حضور کی زبان اقدس سے اپنے لئے الفاظ سن کر کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں میں ہوں کہ جن کے دین میں استقامت ہے کہنے لگے مجھے اس بات کی خوشی ہے اور یہی بات میرے لئے سب سے بڑی دولت ہے تو یہی ایمان ایمان کا فرق ہوتا ہے اچھا غزوہ ہنین میں جو قیدی ہاتھ آئے تھے ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ بنت حلیمہ بھی تھی جو حضور کی دایہ حلیمہ سادیہ کی بیٹی اور حضور کی دودھ شریک بہن تھی یہ لفظ شیمہ جو ہے نا یہ اصل میں بعض لوگ شیمہ کہتے ہیں لیکن دراصل یہ ورڈ ہے نا وہ ہے شیمہ زبر کے ساتھ اس کو شمار یعنی بغیر کے بولا جاتا ہے تاہم ان کے نام میں اختلاف بھی ہے تو بہرحال غرض جب یہ گرفتار ہوئی تو گرفتار کرنے والے صحابہ سے کہنے لگیں کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں مگر لوگوں نے کدھر یقین کیا انہوں نے تو کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ حضور کی کوئی بہن ہے کہ حضور تو حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ کے بیٹے ہیں اور حضور کی تو کسی بہن بھائی کا کسی نے نہیں سنا تو وہ کہنے لگیں میں تمہارے نبی کی بہن ہوں لیکن حضور کے لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں حضور کی کوئی بہن نہیں ہے تو آخر انساریوں کی ایک جماعت اس کو پکڑ کر حضور کی خدمت میں لائے حضور کے پاس پہنچ کر شیمہ نے آپ سے عرض کیا کہ اے محمد میں آپ کی بہن ہوں آپ نے پوچھا اس کی کیا نشانی ہے علماء زمن میں لکھتے ہیں یہ واقعہ اس وقت کہے جب آپ حنین میں تھے اور آپ نے قیدیوں کو اور مال غنیمت کو جعرانہ بھیجوا کر خود طائف کی طرف کوچھ فرمایا تھا غرض پھر آپ نے شیمہ سے فرمایا تم فرحال جعرانہ چلی جاؤ جہاں تم اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ رہو گی میں اس وقت طائف جا رہا ہوں جنات شیمہ کو آپ نے جعرانہ کے مقام پر بھیجوا دیا اس کے بعد جب رسول اللہ طائف سے جعرانہ واپس تشریف لائے تو شیمہ آپ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بہن ہوں یہ کہنے کے بعد انہوں نے کچھ شیر بھی پڑھے آپ نے فرمایا اس بات کا کیا ثبوت ہے شیمہ نے کہا میری کمر میں وہ نشان ہے جو آپ کے کاٹے کا ہے ایک روایت میں ہے کہ میرے چہرے پر اور ایک روایت کے مطابق میرے انگوٹے پر آپ کے کاٹنے کا نشان ہے جبکہ میں آپ کو گود میں لیے ہوئی تھی اچھا چنانچہ حضور نے وہ نشان دیکھا تو اس کو پہچان لیا ایک روایت میں یوں ہے کہ جب شیمہ نے اپنے آپ کو حضور کی بہن کہا تو آپ نے ان سے فرمایا اگر تم سچی ہو تو تمہارے وہ نشان بھی ہوگا جو مٹ نہیں سکتا یہ سنتے ہی شیمہ نے اپنے شانے پر سے کپڑا ہٹا کر وہ نشان دیکھلاتے ہوئے کہا ہاں یا رسول اللہ اس وقت آپ چھوٹے سے تھے اور میں آپ کو گود میں لیے ہوئی تھی تو اس جگہ آپ نے میرے کاٹ لیا تھا حضور نے وہ نشان دیکھ کر پہچان لیا غرض شیمہ کو پہچان لینے کے بعد آپ فوراں کھڑے ہو گئے آپ نے ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور انہیں اس پر بٹھایا اور اپنی بہن کی عزت و تقریم فرمائی اس وقت اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے آپ نے شیمہ سے ان کے والد اور والدہ کے متعلق پوچھا جس پر انہوں نے بتلایا کہ ان دونوں کا تو انتقال ہو چکا ہے ساتھی حضور نے ان سے فرمایا تم جو کچھ مانگو گی وہ دیا جائے گا اللہ اکبر پتا ہے کتنے عرصے کے بعد حضور نے اپنی بہن کو دیکھا ہوگا جب حضور بچے تھے تب دیکھا تھا چار پانچ سال کی عمر کے بعد اب دیکھ رہے ہیں کوئی پچپن سال کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضور نے کہا شیمہ تم جو کچھ مانگو گی دیا جائے گا اور جس بات کی سفارش کرو گی وہ سفارش قبول کی جائے گی شیمہ نے اس پر آپ سے قیدیوں کو مانگا اس سے پہلے خود شیمہ کی قوم یعنی بنی سعج کے قیدیوں نے انہیں بلایا تھا اور ان سے کہا تھا یہ شخص تمہارے بھائی ہیں اس لیے ان سے اپنی قوم کے قیدیوں کو مانگ لو ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے متعلق تمہاری بات مان لیں گے چنانچہ شیمہ وہاں سے حضور کے پاس آئیں اور بولیں کہ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں آپ نے فرمایا تم میرے لئے بلکل اجنبی ہو تم کون ہو من انتی شیمہ نے کہا ہاں میں آپ کی بہن شیمہ بنت ابو زیب ہوں جس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک روز جب میں میں آپ کو گود میں لیے ہوئے تھی تو آپ نے میرے مونٹے پہ بڑے زور سے کٹ لیا تھا یہ اسی کا نشان ہے پھر شیمہ نے حضور سے قیدیوں کو مانگا ان قیدیوں کی تعداد چھے ہزار تھی حضور نے یہ سب قیدی شیمہ کو حبا فرما دیئے اور شیمہ نے ان سب کو چھوڑ دیا اس سے زیادہ شریفانہ معاملہ آج تک کبھی دیکھنے میں نہیں آیا اور شیمہ سے زیادہ کوئی عورت اپنی قوم کے لیے بابرکت ثابت نہیں ہوئی اس کے بعد رسول اللہ نے ان کو اختیار دیا کہ چاہے یہاں ٹھیر جائیں اور چاہے اپنے وطن کو چلی جائیں آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میرے پاس تمہاری عزت و محبت ہے اور اگر چاہو تو میں تمہیں مال و دولت دے کر تمہاری قوم کے پاس واپس بھیج دوں شیمہ نے کہا ہاں آپ مجھے مال و دولت دے کر میری قوم میں واپس بھیج دیں اس پر حضور نے ان کو ایک غلام عطا فرمایا جس کا نام مقحول تھا اور ایک باندی عنایت فرمائی ایک قول ہے کہ آپ نے شیمہ کو تین غلام اور ایک باندی اور بہت سا مال و دولت اور بکریاں عنایت فرمائی ایک قول ہے کہ حضور کے پاس جو آئی تھی وہ آپ کی رضائی والدہ حلیمہ تھی تو اس میں علماء نے علماء کے اختلاف ہے روایتوں میں بعض یہی کہتے ہیں کہ شیمہ آئی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی والدہ حلیمہ آئی تھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضور نے قریش اور دوسرے لوگوں کو جو انام و اکرام دیے وہ سب اس پانچویں حصے میں سے دیے جو خود حضور کا حصہ ہوتا تھا ان باقی چار عدد پانچویں حصوں میں سے نہیں دیے جو مجاہدوں کا حصہ ہوتا تھا ان کا حق ہوتا تھا ورنہ اگر آپ باقی مال میں سے دیتے تو صحابہ سے اس کی اجازت ضرور لیتے کیونکہ ان باقیہ حصوں پر صحابہ کی ملکیت مکمل ہو چکی تھی اس کے بعد حضور کے پاس بنی حوازن کا وفت گیا اس میں چودہ آدمی تھے اور سب کے سب مسلمان تھے اس وفت کے جو سربراہ ہے وہ زبیر ابن سرد تھے ایک روایت میں ہے کہ ان کا لقب ابو سرد اور ابو برقان تھا اور یہ رسول اللہ کے رضائی چچا تھے ان لوگوں نے آ کر ارس کیا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ بائزت اور خاندانی لوگ ہیں مگر ہم پر جو وقت پڑا ہے وہ آپ کو معلوم ہیں ایک روایت میں یوں ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے جن قیدیوں کو پکڑا ہے ان میں مائیں بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں اور فپیاں بھی ہیں اور خالائیں بھی ہیں جو قوم کی عزت و ناموس ہیں یا رسول اللہ ہم ان کے سلسلے میں اللہ کے اور آپ کے سامنے درخواست پیش کرتے ہیں ایک روایت کے مطابق زبیر نے کہا کہ یا رسول اللہ ان پردہ نشینوں میں آپ کی پھپیاں بھی ہیں آپ کی خالائیں بھی ہیں اور آپ کی دودھ پلانے والیاں اور پالنے والیاں یہ بعد انہوں نے اس لیے کہی کہ حضور کی دایہ حلیمہ قبیلہ حوازن ہی کی تھی پھر زبیر نے کہا اگر ہم نے شام کے بادشاہ حرس ابن ابو شمر یا عراقی بادشاہ نعمان ابن منظر کو دودھ پلایا ہوتا اور پھر ہم پر ایسی مسئیبت آئی ہوتی تو ہم اس سے بھی مہربانی کی امید کرتے جبکہ آپ تو ان میں سب سے زیادہ بہتر مہربان ہیں اس کے بعد زہیر نے کچھ شیر پڑے جن میں حضور سے مہربانی اور کرم کی درخواست کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر آپ کرم کر کے احسان فرمائیے کیونکہ آپ ایک شریف آدمی ہیں اور آپ سے ہم کرم کی وہ امید لے کر آئے ہیں ان عورتوں پر احسان و کرم فرمائیے جن کا آپ دودھ پیا کرتے تھے اور جن کے دودھ کی دھاروں سے آپ کا مو بھرا رہتا تھا تو اس نے کئی اشار لکھے یہ سن کر حضور نے فرمایا کہ بہترین بات وہ ہے کہ سچی ہو اس لیے یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنی عورتوں اور بچے پیارے ہیں یا مال و دولت بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میرے نزدیک سب سے اچھی بات وہ ہے جو سچ ہے اس لیے دو چیزوں میں سے ایک پسند کر لو یا تو قیدی یا مال ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا میں تمہارا انتظار کرتا رہا آخر میں نے سمجھا کہ تم لوگ نہیں آو گے کیونکہ تائف سے جہرانہ کو واپسی کے بعد حضور نے قیدیوں کو تقسیم کرنے سے پہلے دس پندرہ دن تک بنی حوازن کا انتظار کیا ایک روایت کے مطابق حضور نے ان لوگوں کی درخواست کے جواب میں فرمایا اب چیزوں یعنی قیدیوں اور مال کی تقسیم کا کام مکمل ہو چکا ہے اس لیے اب دو باتوں میں سے تم ایک کو چن لو یا تو تم قیدی چن لو یا مال لے لو حضور نے جب یہ بات فرمائی کہ تقسیم کا کام مکمل ہو چکا اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کے لیے بات جائز نہیں ہے کہ تقسیم کے بعد قیدیوں پر احسان کرے بلکہ تقسیم سے پہلے ہی وہ ایسا کر سکتا ہے اس لیے جب شیمہ حضور کی بہن حضور کے پاس آئیں تو حضور تائف جا رہے تھے اور ابھی مال کی تقسیم نہیں ہوئی تھی تو اس لیے حضور نے شیمہ سے کہا شیمہ تم جا کے جیرانہ میں ہمارا انتظار کرو اور جیرانہ میں ہی سارے قیدی تھے اور سارا مال تھا تو جب حضور واپس جیرانہ آئے تائف سے تو حضور نے مال کی تقسیم سے پہلے ان کو چھ ہزار لوگ ہبا کر دیئے تو اس لیے وہ کام پہلے ہو گیا تھا یہ لوگ تقسیم کے بعد آئے تھے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ بات فرمائی کہ بھئی اس سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ امام کے لیے بات جائز نہیں کہ تقسیم کے بعد قیدیوں پر احسان کرے بلکہ تقسیم سے پہلے ہی وہ ایسا کر سکتا ہے جیسا کہ حضور نے خیبر کے یہودیوں کے معاملے میں فرمایا تھا مگر واضح یہ بھی رہے ساتھ کہ یہ مسئلہ مردوں کے معاملے میں ہے بچوں کے معاملے میں نہیں ہے کہ بچے پھر بھی واپس کیے جا سکتے ہیں غرض یہ سن کر بنی حوازن نے عرض کیا ہمیں مال و دولت کی ضرورت نہیں آپ ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو ہمیں واپس دے دیجئے ہمیں وہی زیادہ عزیز ہیں ہم بکریوں اور اونٹوں کے متعلق کچھ نہیں کہتے اللہ نے چاہا تو اور کم آ لیں گے حضور نے فرمایا بس تو میرے اور بنی عبد المطلب کے حصے میں جو قیدی آئے ہیں وہ میں تمہیں دیتا ہوں پھر آپ نے فرمایا جب لوگوں کو زہر کی نماز پڑھا لوں تو تم کھڑے ہو کر کہنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے مسلمانوں سے سفارش کراتے ہیں اور مسلمانوں کے ذریعے اللہ کے رسول سے سفارش کراتے ہیں کہ ہماری اولاد اور ہماری عورتوں کو چھوڑ دیا جائے تو یہ واقعہ میں آپ سے پہلے بھی میرے خیال سے دو تین دروس پہلے ذکر کر چکا ہوں کچھ اور تفصیلات یہاں آئیں تھیں اس لیے میں نے اس کو یہاں پہ پھر آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ پھر زہر کی نماز کے بعد وہ یوں ہی کھڑے ہوئے انہوں نے ایسی سفارش کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و صلی اللہ بیان کی اور پھر فرمایا کہ اما بعد تمہارے یہ بھائی توبہ کر کے آئے ہیں میری رائے یہ ہے کہ ان کے قیدی انہیں واپس کر دیے جائیں اس لیے جو شخص خوش دلی کے ساتھ ان کے قیدی واپس کر سکے وہ کر دے لیکن جو یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا حصہ برقرار رکھے اور اس کے بعد اللہ ہمیں جو مال غنیمت عطا فرمائے گا تو اس میں سے ہم اس کو دے تب وہ اپنا قیدی واپس کرے گا تو وہ ایسا کرے بخاری میں ایسی طرح ہے ایک روایت کے مطابق حضور نے یوں فرمایا لیکن جو شخص یہ چاہے کہ وہ ان قیدیوں میں سے جو اس کا حق ہے ان کو روکنا چاہے تو اس کو آئندہ ہم جو قیدی بھی گرفتار کریں گے اس مال میں اس کو ہر آدمی کے بدلے میں چھیں اونٹ دیں گے ایک روایت میں یوں ہے کہ جو شخص بغیر زبردستی یا مجبوری کے دینا چاہے وہ دے دے اور جو شخص مت چھوڑنا پسند کرے کہ وہ چھوڑنا نہ پسند کرے بلکہ اس کی قیمت لینا چاہے تو اس کی قیمت میرے ذمہ ہے اس کے بعد حضور نے بنی حوازل سے فرمایا جہاں تک میرے اور بنی عبد المطلب کے حصے کا تعلق ہے تو وہ میں نے تمہیں دیا یہ سنتے ہی تمام حجرین و انسار نے اعلان کیا جو ہمارا ہے وہ ہم نے رسول اللہ کو دیا مگر اس زمن میں میں نے آپ سے کہا اقرہ ابن احابس ایک عائنہ ابن حسن اور ایک عباس ابن مرداس انہوں نے یہ کہا کہ نہیں نہیں ہم تو نہیں دیتے لیکن بنو سلیم نے عباس ابن مرداس کی بات نہ مانی انہوں نے کہا نہیں ہم بھی دیتے ہیں اچھا لوگوں نے عرض کیا ہم اس بات پر راضی ہیں اور سر تسلیم خم کرتے ہیں چنانچہ اس کے بعد صحابہ نے بنی حوازل کی عورتیں اور بیٹے واپس کر دیئے ادھر جب رسول اللہ نے قیدی عورتوں کو صحابہ میں تقسیم کیا تھا تو ساتھ ہی آپ کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ کوئی شخص حاملہ عورت سے ہم بستری نہ کرے جب تک وہ بچے کو جن نہ دے اور یہی اسلامی قانون ہے اور نہ غیر حاملہ سے کوئی شخص اس وقت تک صحبت کرے جب تک استبرانہ یعنی کہ وہ حیض نہ آ جائے اس کو پتہ نہیں نا حمل سے ہو ایسے بھی ہو سکتا ہے نا کوئی عورت ہو وہ حمل سے ہو لیکن ابھی اس کا حمل ظاہر نہ ہوا تو جب وہ حمل اس کا ظاہر ہو جائے تو پھر اس سے رک جائے اور اگر حمل ظاہر نہ ہو تو حیض کے بعد وہ اس سے پھر تعلق رکھ سکتا ہے لیکن اگر وہ آلڈی حاملہ ہے تو خبردار اس کے قریب نہ جائے حضرت ابو سعید خضری سے روایت ہے کہ جب غزبہ ہنین کے موقع پر ہم نے قیدی عورتیں پکڑی تو ہم اس کوشش میں تھے کہ ہمیں ان کا فدیہ یعنی جان کی قیمت مل جائے لہٰذا چونکہ ہم ان کو فروخت کرنا یا فدیہ لے کر واپس کرنا چاہتے تھے اس لیے یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی ان کے ساتھ بستری کرے جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو جائیں جنانچہ ہم نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ ان کے ساتھ عزل کیا جا سکتا ہے یا نہیں یعنی عزل کیا ہوتا ہے کہ عورت کے ساتھ ہم بستری تو کی جاتی ہے لیکن نطفہ اس کی شرمگاہ کے اندر نہیں چھوڑا جاتا بلکہ باہر نکال کر انزال کیا جاتا ہے اس کو عزل کہتے ہیں جس کا مقصد ہوتا ہے کہ عورت کو حمل سے بچانا تو غرص ہمارے سوال پر اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا جو دل چاہے کر لو اللہ نے جس انسان کو یہاں لانا مقدر رکھا ہے وہ آ کر رہے گا اچھا پھر ہر منی یعنی ہر انزال سے بچہ نہیں ہوتا حضور نے یہ بھی فرمایا یعنی تقدیر الہی میں اگر بچے کی پیدائج لکھی ہے تو پیدا ہو کر رہے گا چاہے تم کتنی بھی احتیاط کر لو اور اگر پیدائج مقدر میں نہیں ہے تو کتنی بار بھی ہم بستری کر لو بچہ نہیں ہوگا کیونکہ ہر انزال کے نتیجے میں حمل ہوتا نہیں لہٰذا حقیقت میں یہ سب احتیاطیں ہیں لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں جو ہے حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ یہودی عزل نہیں کرتے تھے بلکہ وہ کہتے تھے کہ عزل ایک چھوٹا قتل ہے یعنی بچے کو زندہ دفن کرنے کی ایک چھوٹی شکل ہے گویا یہودیوں کے نزدیک عزل کرنا جائز نہیں تھا حضور کے سامنے یہ بات آئی تو آپ نے فرمایا یہودی غلق کہتے ہیں اگر اللہ نے کسی بچے کی پیدائش کا ارادہ فرمایا ہے تو کسی میں طاقت نہیں کہ اس پیدائش کو روک دے ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ منی جس سے بچہ پیدا ہونے والا ہے اگر ایک چٹان اور پتھر پر بھی بہا دی جائے تو اس میں بھی اللہ تعالی بچہ پیدا فرما دے گا مگر یہودیوں کا اضبارے میں جو عقیدہ اور قال تھا اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی حوازن کے ساتھ عفو درگزر کا جو معاملہ فرمایا تو اس کی تعریف قصیدہ حمزیہ کے شعران شاعر نے بھی کی ہے تو بہرحال اللہ کے رسول نے بنی حوازن کو آزاد فرما دیا جو آپ کی رضائی ما حلیمہ سادیہ کے قبیلے کے لوگ تھے اور جن کی تعداد چھ ہزار تھی حضور نے ان قیدیوں کو اس لیے آزاد فرمایا کہ بچپن میں آپ کی پرورش و تربیت انہی لوگوں اور اسی قبیلے میں ہوئی تھی اور دوسرے اس لیے کہ ان قیدیوں کے رہائی اور سفارش کے لیے آپ کی رضائی بہن شیمہ نے آپ سے کہا تھا یہ بہن وہ ہے کہ اگرچہ وہ کافر تھی مگر چونکہ حضور اس کے بھائی تھے اس لیے اس بلند درجہ کے مقابلے میں اس کا کافر اور اس کا قیدی ہونا کم تر ہو کر رہ گیا چنانچہ حضور نے اس کو مال و دولت بھی عطا فرمایا اور اس کے ساتھ نہائیت شریفانہ سلوک کیا یہاں تک کہ صحابہ کو اس عورت کا عزاز و اکرام دیکھ کر یہ وہم ہونے لگا کہ اس عورت کے لیے اس کی گرفتاری ایک زبردست نعمت اور رحمت بن کر آئی ہے جیسے ایک دلہن اپنے شوہر کے لیے ایک نعمت اور رحمت بن کر آتی ہے حضور نے اس بہن کا جو عزاز فرمایا اس میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ نے اس کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی تاکہ وہ اس پر بیٹھے کیونکہ اس چادر کا مرتبہ اتنا بلند تھا جس کی کوئی انتہا نہیں تھی اس لیے کہ یہ چادر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اتھر سے مس ہوئی تھی اسی طرح شیمہ ان تمام قیدی عورتوں کی سردار ہو گئیں اور شیمہ کی طرف نسبت ہو جانے کی وجہ سے وہ ساری عورتیں جو ان قیدیوں میں تھیں بجائے باندیوں کے آقا ہو گئیں ابھی جو گزشتہ میں نے دو روایتیں آپ سے ذکر کی ہیں کہ ایک تو یہ کہ حضور کی رضائی وہن شیمہ نے تمام قیدیوں کی رہائی کی سفارش کی تھی اور ان کی سفارش قبول کر کے قیدیوں کو رہا دے دی گئی تھی دوسری روایت یہ کہ ان کی رہائی کی درخواست بنی حوازن کے وفت نے کی تھی جس پر حضور نے مسلمانوں سے ان کی سفارش کی قیدیوں کو رہائی ملی ان دونوں روایت میں موافقت ہے کیونکہ کتاب اصل یعنی اہین الاسار نے صرف بنی حوازن کے وفت کی درخواست کا ذکر کیا ہے شیمہ کی نہیں لیکن اگر ساری روایتوں کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ انہوں نے بھی درخواست کی اور پھر انہوں نے شیمہ کے تھرو بھی درخواست کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیمہ کی درخواست کو عزت بخشی غرض اسی طرح بنی حوازن کو ان کے تمام قیدی واپس کر دیے گئے اور سوائے ایک بڑیا کے کوئی قیدی باقی نہ رہا یہ بڑیا اعینہ ابن حسن فزاری کے حصے میں آئی تھی اور اس نے اسے دینے سے انکار کر دیا تھا اچھا اعینہ نے اس بڑیا کو لیا تو کہا کہ یہ اگرچہ بڑیا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ قبیلے میں نصب کے اعتبار سے یہ بڑیا انچے درجے کی یعنی کسی بڑے گھرانے سے اس لیے ممکن ہے کہ اس کے گھر والوں سے اس کا ایک بڑا فدیہ یا معاوضہ میں حاصل کر لوں گا کیونکہ یہ انچے گھرانے کی تو خاندان والے اس کو پیسہ رہا کرانے کے لیے ضرور ایک موٹی رقم دیں گے کوشش کریں گے اور بڑے سے بڑے معاوضہ دیکھ کر اس کو آزاد کرائیں گے اور مجھے بہت فائدہ ہوگا پھر بعد میں اعینہ نے اس بڑیا کو دس اوٹے کے معاوضے میں رہا کیا یہ قول ہے کہ بیس اوٹوں کے بدلے میں سے آزاد کیا اور یہ معاوضہ اعینہ کو اس بڑیا کے بیٹے سے ملا جب اس کے بیٹے نے ماں کی رہائی کے لیے اعینہ سے بات کی تو پہلے اعینہ نے اس کے ساتھ خالص سودے بازی کی اور معاوضے میں سو اونٹ مانگے اس پر اس بڑیا کے بیٹے نے کہا خدا کی قسم نہ تو اس کی چھاتیاں ابری ہوئی ہیں اور سخت ہیں یعنی وہ کوئی شباب اوالی دوشیزہ تو ہے نہیں نہ اس کے بیٹ ایسا ہے کہ یہ کوئی بچہ جننے کے قابل ہے یہ تو بڑی عورت ہے عمر رسیدہ ہے کوئی جنسی دلکشی نہیں ہے نہ ایسی ہے کہ اس کا شہر اس کی جدائی میں بے قرار ہو اور نہ اس کی ایسا ہے کہ اس کی جوانی ایسی ہو کہ تو اس کی طرف اٹریکٹ وہ ایک تو بڑی عورت ہے کیا بات کر رہا ہے عینہ تیرا دماغ تو نہیں چل گیا ایک قول یہ ہے کہ زہر نے بات کہی تھی جو بنی حوازن کے وفد کا امیر تھا مگر اس سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا کہ یہ بات کس نے کہی ہو بہرحال غرض یہ سنکا اور عینہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے لے جاؤ خدا تمہیں اس بڑیہ کے ذریعے کوئی برکت نہ دے تو یہ رسول اللہ کی دعا کی برکت تھی کیونکہ جن لوگوں نے اپنے قیدیوں کو بلا قیمت بنی حوازن کو واپس کر دینے سے انکار کر دیا تھا ان کے لیے اللہ کے رسول نے یوں فرمایا تھا کہ اللہ انہیں ان باندھیوں کی فروخت میں کوئی مالی فائدہ نہ دے بلکہ وہ مندہ اور بیکار سا کوئی ایک سودہ ہو چنانچہ عینہ نے اس بڑیہ کا معافضہ سا اونٹ مانگا تھا مگر صرف دس ملے اور یہ بھی اس طرح کے سب سے پہلے اس بڑیہ کے بیٹے نے خود ہی عینہ کو اپنی ماں کے معافضے میں سا اونٹوں کی پیشکش کی مگر اس وقت عینہ نے اور زیادہ کے لالچ میں سا اونٹ کے بدلے بڑیہ کو دینے سے انکار کیا اور چلا گیا کہ بڑیہ کا بیٹا یعنی زہیر خود ہی اونٹوں کی تعداد بڑھا کر ماں کو چھڑانے آئے گا مگر زہیر خاموش ہو کر بیٹھ گیا آخر عینہ کچھ انتظار کے بعد خود زہیر کے پاس گیا اور بولا اچھا لاؤ سا اونٹ ہی دے دو اور اپنی ماں کو لے جاؤ مگر زہیر نے کہا نہیں نہیں سا اونٹ والی بات اب ختم ہو گئی اب تو پچاس سے ایک اونٹ زیادہ نہ دوں گا عینہ پھر وہاں سے چلا آیا انتظار کرتا رہا کہ زہیر پھر سا اونٹ کے بدلے ماں کو لے جائے گا پھر اس کے بعد جب زہیر نہ آیا تو پھر گیا تو کہنے لگا اچھا ٹھیک پچاس ہی دے دے اس نے کہا نہیں نہیں اب پچاس بھی نہیں دوں گا وہ تو اس وقت کی بات تھی اب تو پچاس سے بھی کم لوں گا کرتے کرتے پھر بات یہاں تک آئی کہ اب جو ہے صرف دس اونٹوں پر بات آئی تو اب میں دس اونٹوں سے زائد اسے نہیں لے سکتا ایک روایت میں یوں ہے کہ چھ اونٹ سے زائد نہیں دے سکتا اچھی طرح حضور کی یہ دعا پوری ہوئی کہ اسے اس سودے سے کوئی برکت نہ ہوئی اور اس کی لالت ضائع گئی جب زہیر اپنی ماں کو حاصل کر لیا تو عینہ سے کہا رسول اللہ نے ہر قیدیوں کو ایک ایک کتان کا لباس پہنچایا ہے یعنی تم پر بھی لازم ہے کہ اس کے لئے کتان کا لباس دو اور جیسے سب قیدیوں کو ملا ہے میری ماں کے لئے دو جب زہیر نے عینہ سے ایک قبتیا یعنی کتانی کپڑا طلب کیا تو عینہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ اس بڑیا کے لئے میرے پاس کچھ نہیں ہے مگر زہیر جو ہے اس کے سر ہو گیا اور جب تک اس سے ایک قبتیا حاصل نہ کر لیا اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اچھا کتانی کپڑے کو عربی میں قبتیا کہتے ہیں سفید رنگ کا کپڑا ہوتا ہے اور مصری کپڑا تھا جس کا نام وہاں کی قبتی قوم کی طرف منصوب تھا کیونکہ قبتی ہی یہ کپڑا بنایا کرتے تھے اور قبتی مصر کے رہنے والے تھے مگر ان کا نصب بنی اسرائیل سے جدہ تھا قیدیوں کا یہ خیال تھا کہ رسول اللہ نے کسی شخص کو مکہ بھیجا ہے تاکہ وہ قیدیوں کے لئے وہاں سے کپڑا لے آئے جو انہیں بطور اعزاز دیا جائے اور اس طرح ہر شخص آزاد ہونے کے بعد جہاں سے پوشا کے پہن پہن کر جائے گا ادھر رسول اللہ نے مالک ابن عوف نظری کی گھر والوں کو مکہ میں روکے رکھنے کے لئے حکم دیا تھا مالک ابن عوف قبیلہ بنو حباز ان کی لشکر کا سپے سالار تھا جیسا کہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں غزوہ ہنین میں ان کے گھر کی سب عورتیں اور مرد گرفتار ہو کر قیدی بن گئے تھے مگر خود مالک ابن عوف بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا حضور نے ان کے گھر والوں کو گرفتار کر کے ہنین سے مکہ بھیج دیا تھا اور ان کو وہیں رکھنے کا حکم دیا تھا کہ وہاں وہ اپنی پھپی ام عبداللہ ابن ابو عمیہ کے پاس رہیں پھر جہرانہ میں جب بنی حوازن کا وفت اپنے قیدیوں کی رہائی کے لئے حضور کے پاس آیا تو انہوں نے مالک ابن عوف کی گھر والوں کی رہائی کے متعلق بھی حضور سے بات چیت کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ ہمارے سرداروں میں سے آپ نے فرمائے میں نے ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے اسی لئے مالک ابن عوف کے مال میں دونوں حصے نہیں جاری کیے گئے تھے بلکہ ان کا مال اور ان کے گھرانے کے قیدیوں کو جون کا توں باقی رکھا گیا تھا غرض اس کے بعد آپ نے وفت سے پوچھا کہ مالک ابن عوف کہاں گیا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فرار ہو کر بچنے کلنے میں کامیاب ہو گیا اور طائف کے قلعے میں بنی سقیف کہ ہاں اس نے پناہ اختیار کی ہوئی ہے آپ نے فرمایا اس سے کہہ دو کہ اگر وہ میرے پاس مسلمان ہو کر آ جائے تو میں اس کے گھر والوں اور اس کے مال کو واپس لوٹا دوں گا اور اس کے علاوہ سو اونٹ اور دوں گا جب مالک ابن عوف کو معلوم ہوا کہ حضور نے ان کی قوم کے ساتھ کس قدر شریفانہ اور فیازانہ سلوک کیا ہے تو یہ خود ان کے گھر والے اور مال الہیدہ محفوظ کیے ہوئے ہیں ساتھ ہی ساتھ اور جن کے متعلق حضور نے واپسی کا وعدہ بھی کیا ہے تو ایک دن مالک نے کیا کیا کہ چپکے سے قیلے سے نکلا اور اسے ڈر تھا کہ کہیں اگر بنو سقیف جہاں اس کو دیکھ لیں تو کہیں وہ اس کو قید نہ کر لیں تو مالک نے قیلے سے نکل کر گھوڑا پکنا اور اسے ایڑ لگا دی یہاں تک کہ وہ نہائیت تیز رفتاری کے ساتھ دھنا کے مقام تک پہنچے جو ایک مشہور جگہ تھی یہاں سے وہ پھر سوار ہوئے یہاں تک کہ جیارانہ میں اور ان کا مال انہیں واپس دے دیا پھر حضور نے ان کو بنی حوازن کے مسلمانوں پر اپنا قائم مقام یعنی امیر بنا دیا اس کے بعد ان کا یہ معمول تھا کہ تائف کے بنی سقیف کے مویشی چرنے کے لیے نکلتے تو مالک انہیں پکڑ لیتے جو کوئی سواری ملتی اسی پر جھپٹ پڑتے اس طرح مالک کو جو کچھ مالک انیمت حاصل ہوتا اس میں سے پانچمہ حصہ وہ حضور کو بھیجا کرتے تھے ایک روز جیارانہ کے قیام کے دران ایک دیہاتی اللہ کے رسول کے پاس آیا بعض علماء نے جس دیہاتی کی آمد کو حنین میں بتلایا ہے وہ اصل یہی واقعہ ہے کیونکہ ان علماء کا حنین کہنے سے مقصد یہی ہے کہ حضور کی حنین سے واپسی کے وقت یہ دیہاتی حضور کے پاس آیا اس دیہاتی نے ایک جبہ پہن رکھا تھا جو خجبو سے معطر تھا اور اس کی داڑی اور سر کے بال جو ہے اس پہ زرد رنگ کا خضاب لگا ہوا تھا اس شخص نے عمرے کا احرام باندھ رکھا تھا اس نے حضور کے پاس آ کر ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فتوہ دیجئے ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اس شخص کے بارے میں کہ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں جس نے اپنے جبہ سے ہی احرام باندھ رکھا ہو اور وہ جبہ پہلے ہی خجبوں سے معطر ہو اس سوال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک تو خاموش رہے اچانک آپ پر وحی نازل ہوئی جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا وہ عمرے کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے تم اپنا یہ جبہ اتار دو اور تمہارے بدن پر خجبوں کا جو اثر ہے اس کو دھو ڈالو ایک روایت کے مطابق حضور نے اس شخص سے فرمایا تم حج کے حرام کے وقت کیا کرتے ہو اس نے عرض کیا اس وقت میں جبہ اتار دیتا ہوں اور خجبوں کا اثر دھو ڈالتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا بس عمرے کے سلسلے میں بھی وہی کرو جو تم حج کے موقع پر کیا کرتے ہو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ احرام باننے سے پہلے خجبوں لگانا حرام ہے جو احرام کے وقت تک باقی رہے وہ حضرت کے اسی ارشاد سے دلیل پکڑتے ہیں مگر شافی علماء کے نزدیک اس کا مستحب ہونا ترجیحی ہے یعنی احرام سے پہلے خجبوں وغیرہ لگا لینی چاہیے تاکہ احرام کے زمانے میں جبکہ خجبوں نہیں لگائی جا سکتی بدن میں بو نہ پیدا ہو لیکن یہ فقہی مسئلہ ہے تو آپ کا جو فقہ ہو آپ جس فقہ کے اوپر ہوں آپ اپنے علماء سے رجوع کر سکتے ہیں اپنی کتابیں پڑھ سکتے ہیں اپنے مسلک میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ جو فقہی احکامات ہوتے ہیں اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ علماء کی فہم میں اختلاف ہوتا ہے بعض علماء ایک حدیث کو لیتے ہیں اور بعض علماء ایک سے زائد حدیث کو لیتے ہیں اور بعض علماء کسی اور حدیث کا حوالہ لیتے ہیں تو اسی لئے ان میں یہ آلہ اور اولہ کے مسئلے ہوتے ہیں جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے علماء سب حق ہیں اگر وہ فیصلہ قرآن اور سنت کے مطابق کرتے ہیں چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہو چاہے وہ امام مالک ہو چاہے وہ امام شافعی ہو چاہے وہ امام احمد ابن حنبل ہو سارے امام جو ہے وہ فقہ کا تعلق قرآن اور حدیث سے جوڑتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے نہ جوڑے اس کو امام کون کہے گا سیدھی سیدھی سی بات کرو نا یاد جو قرآن اور حدیث سے اپنے آپ کو نہ جوڑے تو وہ امام اس کو کون کہے گا تو یہ تمام ائمہ حق ہے ائمہ اربعہ بالکل حق ہے آپ جس امام کو فالو کرتے ہیں پھر اس امام کے مسلک کی کتابوں سے رجوع کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور شخص آیا اور آپ کے سر یعنی چہرے مبارک کے بالکل قریب آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میرے لئے آپ کی طرف ایک وعدہ اور مطالبہ فرض ہے آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا اس لئے اب اس پر تم ہی فیصلہ کر کے جو چاہے مانگ لو اس نے کہا اس کے مطالبے میں میں آپ پر اسی بھیڑے اور ان کے لئے ایک چرواہ آیت کرتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تمہاری ہو گئی تم نے بڑا سستا مطالبہ کیا ہے موسیٰ کو جس عورت نے یوسف کی لاش مبارک کی جگہ بتلائی تھی اس نے تمہارے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑا اور کہیں زیادہ نفع بخش مطالبہ کیا تھا میرا مطالبہ ہے کہ آپ مجھے دوبارہ جوان بنا دیں اور اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں اللہ اکبر امام غزالی نے یہ واقعہ اسی طرح نقل کیا ہے علامہ سخاوی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ابن حبان اور حاکم نے پیش کیا ہے اور اس کی سنت کو درست قرار دیا ہے مگر اس میں شبہ ہے جیسا کہ علامہ عراقی نے کہا ہے کہ یہی اس مسئلے کی بنیاد ہے کہ خیر کے وعدے کی خلاف ورزی جائز نہیں امام نواوی نے لکھا ہے کہ ایک جماعت کا قول ہے کہ خیر کے وعدے کو پورا کرنا واجب ہے علامہ سبکی نے یہی بات یوں کہی کہ وعدے کی خلاف ورزی کرنا جھوٹ بولنے کے درجے میں ہے اور جھوٹ بولنا حرام ہے اور حرام سے بچنا واجب ہے مگر امام غزالی کہتے ہیں کہ وعدہ خلافی کرنا جھوٹ کے درجے میں نہیں ہے ہاں اگر وعدہ کرتے ہوئے آدمی یہ نیت رکھتا ہے کہ اس وعدے کو پورا نہیں کرے گا تو یہ جھوٹ کے درجے میں ہوگا تو اگین یہ بھی ایک اقتلافی مسئلہ اس طرح کے مسئلے علماء میں ہوتے ہیں ان مسئلوں پر جھگڑتے نہیں ہیں یہ مسئلے جو ہے آلہ اور اولہ کے ہوتے ہیں اور پھر اس کے اندر علماء اپنی فہم کے مطابق قرآن و حدیث کی روح میں فیصلہ کرتے ہیں اچھا اسی بات کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے عبداللہ ابن ربیعہ نے پیش کیا کہ ایک مرتبہ حضور ہمارے مکان پر تشریف لائے اس وقت میں ایک کم عمر بچہ تھا میں کھیلتا ہوں ذرا دور کو چلا گیا میری والدہ نے مجھے اپنے پاس بلانے کے لیے مجھے آواز دی عبداللہ یہاں آؤ ایک چیز دوں گی رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ تُو اسے کیا دینا چاہتی ہے انہوں نے عرض کیا میں اس کو ایک خجور دیتی آپ نے فرمایا اگر تم خجور دینے کی نیت کے بغیر یہ کہہ کر بچے کو بلاتیں تو تمہارے نامہ آمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا تو دیکھیں ہم تو بچوں سے لارے لپے کرتے ہیں ان کو ذرا بہلانے کے لیے جھوٹے وعدے کرتے ہیں یہ جھوٹ ہوتا ہے تو کبھی کسی سے یہ نہ کہو اس کو لالت دے کے نہ بلاؤ اور پھر کچھ نہ دو اچھا پھر جہرانہ سے مکہ جانے کے وقت حضور نے جہرانہ میں ہی احرام باندھا اور وہاں سے روانہ ہو کر رات کے وقت مکہ میں داخل ہوئے اور اس دوران آپ مسلسل تلبیہ یعنی لبیک لبیک پڑھتے رہے یا تک کہ آپ نے حجر اسود کو بوسا دیا اور رات ہی میں واپس تشریف لے آئے اور صبح کو وہاں اس طرح اٹھے جیسے وہیں سوئے تھے ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ صبح کو مکہ میں اس طرح اٹھے جیسے وہیں سوئے تھے اس عمرے کے لیے آپ حدی کا جانور نہیں لے گئے تھے عمرے کے بعد آپ نے سر منڈایا آپ کے بال بنانے والے ابو ہند حجام تھے ایک قول ہے کہ ابو خراش ابن امیہ تھے جنہوں نے حدیبیاں میں آپ کے سر کے بال منڈے تھے یہ عمرہ آپ نے جہرانہ میں تیرہ دن ٹھیرنے کے بعد فرمایا کہا جاتا ہے کہ یہاں یعنی کہ جہرانہ سے ستر انبیاء کرام عمرے کے لیے گئے ہیں تو اسی لیے بہت سارے لوگ جب ایک دفعہ مکہ چلے جاتے ہیں تو پھر وہ جہرانہ سے احرام باندھ کر عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں کہ بھئی ہم بھی اس ثواب میں شامل ہو جائیں جو ستر انبیاء کی سنت ہے اور بعض لوگ پھر یا مسجد عائشہ سے آ جاتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے وہ بعض علماء اس بات کی طرف تلقین کرتے ہیں کہ بھئی بس تم ایک دفعہ اپنے ملک سے آگئے ہو وہی تمہارا بڑا عمرہ ہے اور یہ عمرے میں ٹائم لگانے کے بجائے بہتر ہے کہ تم قابت اللہ میں رہو اور قابت اللہ میں تواف کرو اور یہی اور یہ قابت اللہ میں رہنے کی جو عبادات ہیں اور اس کے جو مقامات ہیں ان سے دور نہ جاؤ جو چند ایک واقعات اور کچھ تفاصیل رہ گئی ہیں پھر انشاءاللہ تعالی اس کو اگلے درس میں ہم دیکھیں گے وما علینا اللہ البلاغ